اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سیمپل پاکستانی کیزین آج لے کر آئی ہوں میں کرسپی بریڈ سنیکس کی ایسیڈ ریسیپی جسے کم اجزہ کا استعمال کر کے بہت ہی آسانی سے اور جلدی سے تیار کر سکتے ہیں یہ ریسیپی افتاری میں بنانے کے لیے بہت مناسب ہے اس کے علاوہ بچوں کو سکول لنچ میں بھی بنا کی دیے جا سکتی ہیں کرسپی بریڈ سنیکس تو اس ریسیپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کے انٹ تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کرسپی بریڈ سنیکس تیار کرنے کے لیے جو ایتسا ہمیں چاہیے اس میں لیں گے سب سے پہلے بریٹ اُبلا چکن ایک پیالی باریک کٹی ہری پیاس ادھی پیالی باریک کٹی شملا میچ ایک پیالی باریک کٹی گاجر ایک پیالی ہری مرچ دو کھانے کی چمچ دیسی گھی دو کھانے کی چمچ انڈے دو عدد سفید تل دودھ ایک پیالی میدہ دو کھانے کی چمچ نمک ہسپے ذائقہ اور باریک پیسی کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ جیدہ ویورز یہ ہیں میری آج کی ریسپی کے انگریڈینٹس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کے آغاز میں ایک کھانے کا چمچ میں گھی گرم کر رہی ہوں اپنی اس ریسپی میں میں بطور خاص دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں گھی گرم ہونے پہ میں نے اس میں باریک کٹی شملہ مرچ ڈال دی اب شملہ مرچ کو چد مرچ کے لیے میں ہلکا سا بھون لوں گی اس کو زیادہ نہیں پکا رہے ہیں زیادہ نہیں بھوننا ہے اب اس میں میں نے گاجر ڈال دی گاجر کو بھی شملہ مرچ کے ساتھ مکس کرتے ہوئے ساٹے کر لینا ہے اور ان سبزیوں کو اتنا پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائیں آج نیچے درمیانی رکھنی ہے اب میں ان سبزیوں میں چکن بھی شامل کر چکی ہوں چکن کو بھی ان سبزیوں کے ساتھ مکس کرتے ہوئے ہلکا سا بھوننا ہے ویسے تو میں اپنی اس ریسیپی میں پوائل چکن کا استعمال کر رہی ہوں اور اب اس میں میں باریک کٹی ہری پیاس ڈال دوں گی ہری پیاس بھی تمام انگریڈینٹس کے ساتھ مکس کرتے ہوئے ہلکی سی بھوننی ہے اب میں اس میں ہری مرچے بھی ڈال چکی ہوں تمام انگریڈینٹس کو میں نے سوٹے کرتے ہوئے مکس کر لیا ہے ویجیٹیبلز اور چکن کا مکسچر ریڈی ہے تو میں اس کو اپ سائٹ پہ رکھ دوں گی اب میں وائٹ ساس تیار کرنے جا رہی ہوں جس کے لیے کھانے کا چمچ گھی میں نے پین میں ڈال دیا ہے ویسے تو ہمیشہ مکھن کا استعمال کر کے وائٹ ساس بنایا جاتا ہے لیکن آج میں اپنی ریسیپی میں دیسی گھی کا استعمال کر کے وائٹ ساس بنا رہی ہوں گھی گرم ہونے پہ میں نے اس میں میدہ ڈال دیا تین سے چار منٹ تک ہلکی آج میں میدہ بھوننے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالنا ہے اور دودھ میں میدہ مکس کرنا ہے ویسک کی مدد سے ویسک کو ہنسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بننے پائیں اور دودھ میں میدہ مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں کالی میچ ڈال دی اور اب میں اس میں نمک ڈال دوں گی سوس اب گھڑا ہو چکا ہے تو اس میں میں چکن اور ویجی ٹیبلز ڈال دوں گی چکن اور ویجی ٹیبلز کو سوس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد وائٹ سوس کو ایک طرف رکھ دینا ہے کیونکہ اس کو تھنڈا کر کے ریسیپی میں یوز کرنا ہے جی ویرڈز وائٹ سوس مکسچر تھنڈا ہو چکا ہے تو اب میں اس مکسچر کو بریڈ سلائس پہ سپریڈ کر دوں گی سلائس پہ زیادہ مکسچر نہیں لگانا ہے اور اب چاہے تو ڈبل روٹی کے سلائس کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں میں سلائس پہ مناسب مقدار میں مکچر سپریڈ کر چکی ہوں اب میں اس پہ سفید تل سپرنکل کر دوں گی بلکل اسی طرح سے بریڈ سلائس پہ وائٹ سوس مکسچر سپریڈ کر کے اور سفید تل سپرنکل کر کے سلائس کو تیار کر لینا ہے پھر ان سلائس کے اوپر پھیٹے گئے انڈے لگانے ہیں مکسچر کے اوپر زیادہ مقدار میں انڈے نہیں لگانے تھوڑے تھوڑے کر کے ان کو لگانا ہے بریڈ سلائس پہ وائٹ سوس مکسچر اور انڈے لگا لیے ہیں تو اب یہ فرائے کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں سلائس کو فرائے کرنے کے لیے اب میں کوکنگ آئل گرم کر رہی ہوں آئل گرم ہو چکا ہے تو اس میں اسی طرح میں سلائس کو ڈال دوں گی جس سائٹ پہ مکسچر ہے اسی سائٹ سے پہلے فرائے کرنا ہے آنچ نیچے درمیانی رکھنی ہے اور درمیانی آنچ پہ میں ان سلائس کو شیلو فرائے کروں گی جگ تک ان کا کلر گرڈن ہو جائے گا اور ان کو فرائے کر کے کرسپی کر لینا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ سلائس کا کلر گرڈن ہو چکا ہے اور بہت اچھی طرح فرائے ہو کر یہ کرسپی بھی ہو چکے ہیں تو بلکل اسی طرح سے ان سلائس کو دونوں سائٹ سے فرائے کر کے گرڈن کرسپی کر لینا ہے اور پھر ان کو گرمہ گرم سرف کرنا ہے تو یہ ہے سیمپل پاکستانی کوئی زین کی ایک اور ریسپی کرسپی بریڈ سنیکس آج میں نے آپ کو سکھایا کہ کس طرح سے آپ کم انگریڈینٹس کا استعمال کر کے مزیدار سنیکس تیار کر سکتے ہیں اور کرسپی بریڈ سنیکس بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے نہ صرف صحت بکش ہیں بلکہ غزائت سے بھرپور ہیں کیونکہ اس میں میں نے چکن ویجی ٹیبلز دیسی کی اور بریڈ کا ایک ساتھ استعمال کیا ہے تو اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اور کیسی لگی ہے آج کی یہ ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سیمپل پاکستانی کوئی زین چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تو انشاءاللہ سیمپل پاکستانی کوئی زین میں ایک اور اچھی سی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان